پنجاب اسمبلی میں بجٹ کی دوران اپوزیشن ایوان مسترہ پہ احتجاج بن گئی وزیر اعلیٰ مریب نواز کی موجودی میں بجٹ دستاویزات پھار کر ایوان میں لہراتی دو وزراء اور اپوزیشن عراقین آپس میں گتھم گتھا ہو گئے وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران ایوان اپوزیشن کے ناروں سے گونستا رہا پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ عرائی کی نظر وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان نے بجٹ تقریر کا آغاز کیا تو اپوزیشن بھی میدان میں آگئی اپوزیشن نے پہلے اپنی نشستوں پر نارے بازی کی پھر سپیکر کے ڈائز کے سامنے آگئی اپوزیشن یہاں تک نہیں رکھی بلکہ بجٹ دستاویزات کو پھار کر ایوان میں لہرا دیا وزیر اعلیٰ کی نشست اور حکومتی بنچوں کی طرف پیش قدمی کی تو وزراء اور حکومتی ارکان نے دیوار بنا دی ایک موقع پر تو دو وزراء اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے صوبائی وزیر صحیب بھرت اور ایم پی اے غزالی سلیم بٹ اپوزیشن کو حکومتی بنچوں کی طرف آنے سے روکتے رہے اپوزیشن کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بجٹ تقریر محض ایک دھوکہ ہے نہ وفاقی حکومت نے رلیف دیا نہ پنجاب نے الٹا ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی انخواہ دار طبقے کو بھی ٹیکسوں کے بوجھتلے دبا دیا گیا ہم آپ کو شیڈو بجٹ اس کے مقابلے میں دیں گے کہ اصل بجٹ ہوتا کیا ہے ہم صرف تنقید نہیں کریں گے تو میں دوبارہ اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں جس طرح وفاق کے بجٹ کو تمام طبقات نے مسترد کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس بجٹ کو بھی سارے طبقات مسترد کریں گے اپوزیشن کے شور شرابے میں بجٹ تقریر مکمل ہوئی تو سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے جلاس بی جن تک ملتوی کر دیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر موئی نظر کے ساتھ فسی اللہ جی این این لاہور